رائٹ سو آج کا ہمارا یہ جو پرپس ہے اس کا ویبنار کا وہ یہ ہے کہ جو ہمارا کچھ پلانز ہیں وہ میں بتانا چاہتا ہوں اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ میں ایکسپلین کرتا جاؤں گا کہ ہم کس طرف آگے سے لے کر جانا چاہ رہے ہیں چیزوں کو اچھا پہلے میں یہاں پر سٹارٹ کروں کہ اراؤنڈ مجھے میرے خلال دو سال ہونے کو ہیں اکٹوبر میں since i started this program اور یہ 10 ملین دولار کا مارا program ہے اور یہ i am working on this as a pet project so a side project ہے اور اس کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے to teach freelancing and development to our fellow pakistanis اور اس کی مین وجہ یہی ہے کہ since i have been doing this and i obviously started from scratch and in the journey میں مجھے کچھ اس طرح کا نظر نہیں آیا کہ جو باکی لوگ نہیں کر سکتے تو i thought کہ this is something everyone should do اور باکی سب کو یہ مجھے سکھانا چاہیے اور یہ کیسے ہوتا ہے جو بھی اس کی ڈیٹیلز ہیں وہ ساروں کو سمجھانی چاہیے تو وہ basically this is what i have been doing for the past two years now اس میں ایک مجھے blocker نظر آیا ہے اب یہ تک وہ یہ ہے کہ کچھ students ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ کچھ دیر کے بعد they just leave اور یہ کیونکہ development of freelancing یہ دونوں اس طرح کی چیزیں ہیں کہ you cannot leave it اور وہ چھوڑ اس طرح سے میرا خیالہ جاتے ہیں کیونکہ ان کو شاید dedication کا issue آتا ہے یا motivation کا issue آ جاتا ہے یا ان کو direction نہیں ملتی properly and they decide to take up some other career تو اس کے لیے ایک ہمارا جو میں نے extension اب سوچی ہے وہ آج میں آپ کے ساتھ discuss کروں گا اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ان دو سالوں میں بہت زیادہ developers تھے جو in touch تھے with me جنہوں نے freelancing کا career start کیا میں نے خیالہ کال ہم نے ایک ویڈیو بھی upload کی تھی جس میں ایک developer کی میں نے example دی تھی انہوں نے freelancing کا career start کیا اور they kept asking me for different direction tips tricks کہ کس طرح سے freelancing کریں کیا ان کو improve کرنا چاہیے orders نہیں آ رہے میں نے account create کیا ہے کوئی message نہیں آتا اس طرح کی basic problems اتنا مجھے confidence ہو گیا ہے through this experience کہ اگر کسی کو message نہیں بھی آتا اور اس کو صحیح طرح سے guide کیا جائے اور اس کو بتایا جائے آپ کو یہ چیزیں کرنی پڑے گی orders لینے کے لیے اور وہ اگر وہ بندہ واقعی کرے تو کام اس کو مل جاتا ہے وہ earning start کر لیتا ہے جیسے کہ کل کی ویڈیو اگر آپ لوگوں نے دیکھی ہے کہ دوس میں نے example دی تھی وہ within two months اس نے پہلے اس کے میرا گھرے تین مہینے اس نے profile create کر کے رکھی ہے کوئی message نہیں آیا اور جو ہی common جو مسئلے چلتے ہیں اور پھر اس کو میں نے بہت حد بھی میرا خیال ہے کوئی پندرہ منٹ guide کیا ہوگا پندرہ بیس منٹ کی call کی ہوگی ساتھ اور اس نے وہ چیزیں لکھی implement کی اور دو مہینے بعد آپ message بھی شاید whatsapp پر وہ دیکھیں ہو ویڈیو میں اس نے مجھے message کیا and he told me کہ he is doing very well now اور around اس منت کے اندر اس کو six thousand dollars کے چار تین یا چار orders آئے تھے لگ دو دو ہزار اور پندرہ سو کچھ اس طرح کے اور اسی طرح کی اور بہت زیادہ examples ہیں جو جن کو وہی جو common problem ان کی وہی common problem تھی اور with some guidance they were able to start their freelancing journey اب freelancing journey جب start بھی ہو جائے تو اس کے بعد بھی بہت زیادہ مسئلے رہتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ آپ کو دو orders آگیاں تین orders آگیاں تو پھر آپ like اپنے ایک جرنی تو start ہوگی لیکن still there is some direction that is needed اس کے لیے i thought کہ اب ہمیں ایک نیا program start کرنا چاہیے اسی program کی extension اور وہ ہے یہ online training centers وہ ہے ہم جو start کرنے لگے ہیں from first October onwards اس میں ہوگا یہ تین branches ہیں اس کی ایک موبائل development کی ایک web development کی اور ایک freelancing کی اور اس میں ہم جو وہ problem ہے کیونکہ میرے پاس اتنا time نہیں ہوتا کہ میں سارے freelancers کو developers کو like properly guide کر سکوں کوئی خود آ کر تھوڑا بوت پوچھ رہے تو اس کو guide کر دیتا ہوں لیکن اس کے جو dedicated mentorship ہوتی ہے ہر individual جل کو وہ is not possible for me uh all by myself so what we are doing now is we are going to set up this online training center for every pakistani اور کیونکہ کام کی direction ہمیں پتا ہے کہ کیا کروانا چاہیے ہمیں problems بھی ان دو سالوں میں مجھے idea ہو گیا کس طرح کی problems آتی ہے وہ ساری solvable problems ہیں بہت زیادہ students کے لیے solve کی اور وہ they were able to do something for themselves تو یہ اس میں جیسے ایک proper آپ سمجھ لیں کہ online universities کو سمجھ لیں یا something like that اس میں ہم ایک ساتھ ہر بیچ کے لیے ایک teacher sign کر لیں گے ٹیچر میں اس کو کیسے بھی ہے developer ہی ہوگا یا freelancer ہی ہوگا جو ایک senior developer ہوگا یا senior freelancer ہوگا اور اس کے اس کے لیے ایک چھوٹا سا batch ہوگا تیس چالیس students کا جس کو وہ mentor کر رہا ہے اور اس کو پھر وہ guidance دیا کرے گا اور ہر week میں دو classes ہوا کریں گے sessions ہوا کریں گے اسی طرح کے جس میں جو بھی batch کے members ہیں وہ session میں join کر کے اپنی problems actually بتا سکتے ہیں کہ یہ مجھے problem آ رہی میں اس کے بارے میں کیا کروں اور اس کے بعد ہم ایک lms کا access دیں گے اس میں جس میں جو feedback جو tasks ہیں جو بھی دیئے گئے ہیں batch کو وہ tasks individual submit کریں lms کیو پر جو بھی اس کا mentor ہے وہ اس کو review کریں اس میں feedback دیں ایک proper طریقے سے basically چلے تاکہ یہ یہ جو مسئلہ آتا ہے کہ direction بھول گئے ہیں اور اس کو dedication تھوڑی کم ہو گئی ہے یہ daily کام ہوتا رہے ہر week دو sessions ہوں گے تو obviously sessions میں کچھ actual tasks بھی ہوں گے جس کو کرتے کریں پورا week basically آپ idea میرا یہی ہے کہ جیسے online university چلتی ہے اس طرح سے یہ training center کو چلایا جائیں اور سب کو پتا ہو ہم نے یہ کرنا ہے اور mentor کو بھی پتا ہو میں نے یہ کرنا ہے اور اس طرح سے ہم training center کو بڑھائیں اور ہم mobile development کریں گے web development کریں گے اور freelancing کریں گے اور جو batches ہیں وہ freelancing کے لیے 3 months کے batches ہوں گے اور development کے لیے 6 months کے batches ہوں گے اور جو fresh ہے جس کا کوئی background نہیں ہے IT میں یا programming میں ہمارے پاس کچھ یہاں پر جب باہر میں بھی interns بیٹھے ہیں ہمارے پاس ان میں سے کچھ interns ایسے بھی تھے جو جن کو بالکل جن کا IT میں background کوئی نہیں تھا اور through proper mentorship ان کو روز میں بتاتا رہتا ہوں اور وہ چیزیں دیکھتے ہیں even جن کا نہیں تھا IT کا background وہ بھی اب proper apps بنانا شروع ہو گئے ہیں اس کو time ان کو زیادہ لگا ہے جو جن کا background تھا وہ میرا خیلے راؤنڈ تین چار months میں ready ہو جاتے اس وجہ سے میں six months رکھا تھا کہ آپ کا ایک اچھا سا portfolio بھی ساتھ ساتھ create ہو جائے six months میں ہمارا plan یہی ہے کہ آپ کو تین سے چار apps آپ ایزیلی اچھی بنا لیں گا آپ کا تین چار apps کا portfolio اگر آپ نے جب freelancing کیوں گا اس کے بات کرنی ہے تو یہاں اگر job لینی ہے تو آپ کا واس portfolio created ہوگا یہ دیکھیں میں نے یہ چیزیں کی ہیں یہ والی apps میں نے پہلے بنائی ہیں same goes for the web development as well اور جو بالکل IT کے background کے بغیر ہے جو ہمارے پاس یہاں پر آئے تھے ان کو زیادہ time لگا ہے ان کو میرا خیلہ round 8-9 مہینے کے قریب لگا ہے تو ہم اس training center کو ایک سال کے لیے run کریں گے basically جن کا IT میں background رہی ہے تو یہ ہماری different پانچ ہم program کو launch کر رہے ہیں from first October اور اور اس میں جو freelancing ہے وہ three months کے لیے ہے کیونکہ freelancing میں تو اس طرح سے ضرورت نہیں ہوتی لیکن freelancing یہ ہی ہے کہ اس میں آپ کو پہلے بتا دیے کہ یار آپ یہ غلط کر رہے ہیں وہ آپ اس پہ submit کریں دوبارہ سے چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں اور جو میرا experience وہ یہ ہی ہے کہ freelancing جب آپ نے start کر لی ہے آپ کو skill set properly آتا ہے تو اس کے بعد یہ ایک دو مہینے کہ ہی ہوتا ہے کہ آپ نے جو profile start set up کی ہے صحیح اگر set up کی ہے تو اسی week دوسرے week آپ کو messages آنا شروع ہو جاتے ہیں اس time آپ کو skill set proper آنا چاہیے اگر وہ نہیں آتا تو وہ دو week سے week آپ کو جو کام کریں گے وہاں پر ہی آپ کا اگر ایک بھی خراب review آ گیا تھا آپ کے journey basically وہاں پر ہی end ہو جائے گی تو وہ skill set proper آ جائے تو اس کے بعد یہ تین months is still a very long period اس سے well before that you will be able to start your journey ایک دور journey start ہوگی آپ نے ایک دو چار order submit کر دی ہے باقی تو پھر ایک آپ سب کے اوپر ہیں individual ہمارا یہ ہی ہے کہ ہم freelancing کی journey start کروا دیں developers کی اور i am planning کہ یہ possible صرف تبھی اور جو میرا experience بھی ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ close mentorship ہو direct mentorship ہو کیونکہ میں نے courses ہویا بنائے pre recorded اور کبھی ہم weekly sessions بھی کرتے تھے وہ سارا کچھ کیا ہے اور اس سے کچھ بچے successful ہوئے ہیں لیکن بہت زیادہ اتنے بھی کافی بچے ایسے بھی تھے جو successful ہو سکتے تھے but because وہ ایک interaction بہت زیادہ close یا regular نہیں رہتا اس وجہ سے اس speed پر کام نہیں چل سکا تو اب یہ ہماری امید یہ ہی ہے اس online training centers کے تھوہ کہ we will be able to eradicate these problems جو ہیں اور ہم جو ہمارا mission ہے ڈین ملین ڈالر کا اس کے قریب ہم جائیں گے جتنے بھی میرا خلابی تک شاید exact number پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے نہیں لیکن میں کافی اچھی quantity میں freelancers ہیں جو ان دو سالوں میں ہمارے اس program through set up ہو گئے ہیں development سیکھی انہوں نے freelancing شروع کی اور اب وہ اچھی earning کر رہے ہیں چھے ہزار ڈالر 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 ڈاسہ ڈالر ڈالر کے قریب انہوں نے teams اپنی set up کی ہیں کچھ نے تو کچھ تو کافی زیادہ successful ہو گئے انہوں نے 15 بھی اس developers کے اپنی team set up کر لی ہے تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو چل سکتی ہے جس میں مجھے کوئی اب پہلے بھی مجھے شک نہیں تھا اپنی personal journey سے لیکن اب کیوں کہ باقیوں کی بھی مجھے نہیں دیکھ رہا ہوں تو اس i have absolutely no doubt this is something that can actually work now the problem is کہ اس کو ہم closely mentor کرا کے تو ہمارا جو success rate ہے وہ زیادہ بڑھائی کہ ہمارے جو program میں آ جاتا ہے وہ یا تو development property seeker نکلے یا properly freelancing اپنا career start کر کے نکلے کیونکہ جو market میں چلتا ہے کہ development چھوٹی موٹی سیکھلی وہ اس طرح کی freelancing بھی نہیں چلتی you need to be a proper expert developer تو اس وجہ سے ہم expert developer کا بھی پہلے training centers میں ہم شروع کروائیں گے اور اس کے کے بعد expert freelancers کا بھی ہیں expert freelancer ہیں مجھے پتہ لیکن basically freelancing career ہم start کروائیں کی کوشش کریں گے so this is going to come up in first from starting from first october اور یہ پانچ different sessions چلیں گے اس میں ہمارے پاس ہم نے کافی team already hired کر لیا اس میں main مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ developers ہیں وہ teachers بننا نہیں چاہتے تو but somehow i have managed to put together a good team which i have confidence in and that will be coming up very soon iski enrollments ہماری september سے start ho رہی ہیں آپ ہمارے pages کے پر کچھ posts بھی دیکھیں گے very soon or you can start enrolling yourselves in and then a aptitude test ہے جو ہم کریں گے before we confirm the enrollment ہمارا پلان یہ ہے کہ صرف ہنڈرڈ کا batch جو پانچ ہیں ہنڈرڈ کا ہم چلائیں گے شروع میں اور اس کے بعد because i want میرا focus یہ ہے کہ quality کو maintain کیا جائے یہ نہیں کہ ہزار بچہ کر کے تو اس میں quality اس طرح سے نہ نکلے success rate کیو پر basically focus رکھنا ہے to aptitude take ہم نے test رکھا ہوا ہے جو جب آپ enroll اگر آپ sign up کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ ہمیں آپ کو ایک test دیں گے کہ یہ چیزیں ہیں یہ آپ کی آپ کا background اس میں check ہوگا کہ آپ کا background کیا ہے اس کے بعد آپ کی availability کس طرح سے ہے آپ کا dedication to this career کس طرح سے ہے اور کچھ common sense کے questions and just to see کہ where you actually stand اور کیا ہی آپ چیز کر بھی سکتے ہیں کیونکہ development ایسی چیز نہیں ہے کہ اگر آپ if you're not smart enough تو آپ development میں بھی نہیں کر سکتے تو you need to have a certain IQ level as well to actually start development اور اس کے بعد جو freelancing ہے اس کا تھوڑا سا aptitude test different ہے کیونکہ اس میں communication بہت جو زیادہ involved ہوتی ہے اور اس میں انگلیش آپ کو obviously آنی چاہیے written انگلیش اچھی ہونی چاہیے communication آپ کی سٹراؤنگ ہونی چاہیے یہ چیزیں ہم ٹیسٹ کریں گے to ensure that the people who are joining the course your training center we have some confidence in them کہ ان کو پڑھا کر ان کو پر effort لگا کر time لگا کر the eventually they will be able to deliver what we expect so that was why i wanted to have a webinar here today اور یہی بیسی کی میرے چیزیں سمجھانی تھی اور جو بھی آپ لوگوں میں سے انٹرسٹے ہوگا باقی ماری پوسٹ لگتی رہیں گے وہاں پر and you guys can also sign up there کیاں موسیقی نمیقی موسیقی موسیقی نمیقی